بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین میں ہوں احمد فواد اور آپ دیکھتے ہیں مجھے میرے یوٹیوب چینل اور فیس بک پیچ پر ناظرین ایک بڑی بریکنگ نیوز کے ساتھ آج کی اس علاق میں آپ کی ختمت میں حاضر ہوا ہوں پنجاب میں تبدیلی کا وقت ہوا چاہتا ہے وزرعظم عمران خان صاحب کی جانب سے اپنا ترب کا پتہ جو ہے وہ اس وقت کھیلا جا چکا ہے عبدالعلیم خان اور جہنگیر ترین خان کی ملاقات کے حوالے سے اہم اور ایکسکلوزی تفصیلات آج کی اس علاق میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں نئے وزرعظم پنجاب کا اس وقت کیا معاملہ چل رہا ہے اس سے ریلیٹڈ بھی کچھ اہم تفصیلات جو ہے وہ آپ کے سامنے رکھوں گا گیم اس وقت کیا چل رہی ہے سیاسی پارہ اس وقت جو ہے وہ ہائی ہو چکا ہے اس سے ریلیٹڈ اہم اور ایکسکلوزی تفصیلات آج کی سولاق میں آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں آغاز ناظرین وزرعظم عمران خان صاحب کے خلاف عدم اعتماد کی جو تحریک ہے اس سے کرتا ہوں پھر جو مزید تفصیلات ہے وہ جو ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں اس وقت ناظرین جے یو آئی فے کی جانب سے ایک جو موشن ہے وہ جمع کرائی گئی ہے سب سے پہلے تو یہ دو لائنیں ہیں اس موشن کی میں آپ کے سامنے پڑھ کر سناتا ہوں پھر اس کی ڈیٹیلز کی جانب پڑھتا ہوں تو اس موشن کے مطابق ناظرین اس میں لکھا گیا ہے کہ دی ہاؤز میں ڈسکس دا سٹیٹمنٹس اگینس دا یورپین یونین کنٹریز میڈ بائی دا اونرابل پرائیم منسٹر آف پاکستان دورنگ ہز سپیچ ایٹ میلسی اون سکس مارچ ٹوینٹی ٹوینٹی ٹو اچھا یہ ناظرین جو ایک موشن ہے وہ جمع کرائی گئی ہے اور اس کے مطابق ناظرین جو سینیٹر کامران مرتضی صاحب ہیں ان کی جانب سے یہ جمع کروائی گئی ہے جو کہ جے یو آئی فے سے ان کا تعلق ہے اور اس میں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب کی جانب سے جو جلسہ کیا گیا تھا اس میں جو یورپی یونین کے حوالے سے انہوں نے کہا تھا کہ وہ ہمیں لائٹر لکھتے ہیں کیا وہ بھارت کو بھی لائٹر لکھتے ہیں اس چیز کے اوپر جو ہے وہ بحث ہونی چاہیے اب ناظرین جو شہباز گل صاحب بھی اور حکومتی عراقین کی جانب سے یہ باتیں کہی جا رہی ہیں کہ عمران خان صاحب کے خلاف جو نو موشن کی تحریک ہے یہ جو ہے ایک عالمی سازش اور اس کے اوپر بیرونی ایجنڈا جو ہے وہ شامل ہے سب سے پہلا ثبوت تو آپ کے لیے یہ حاضر ہے کہ اب یہ جو ایک موشن جمع کروائی گئی ہے اس میں ناظرین یورپی یونین کے حوالے سے جو ع کہا جا رہا ہے آخر اس چیز کی کیا ضرورت ہے عمران خان صاحب کی جانب سے جو چیز کہی گئی ظاہر سی پاتا ہے اگر وہ اس طریقے سے عمران خان صاحب کے اوپر پاکستان کے اوپر پریشر ڈال رہے ہیں تو کیا پاکستان اس کے اوپر اپنا رسپونس نہیں کرے گا لیکن ناظرین یہ لوگ یہ چاہتے ہیں کہ ہم امریکہ اور مغربی جو دنیا ہے بس ان کے نیچے لگے رہے ہیں اور جو کچھ اور جو اس طریقے سے امریکہ کہتا ہے اسی طریقے سے معاملات کو جو ہے وہ آگے چ چلایا جائے اس وقت ناظرین جو اگر سیاسی گہمہ گہمی پنجاب میں چل رہی ہے اس والے سے اگر آپ کو میں تفصیلات بتاؤں تو آصف زرداری جو ہیں ان کی کوشش یہ ہے کہ پرویز الہی صاحب جو ہیں وہ وزرالہ پنجاب بن جائیں اور اس کی سب سے بڑی ایک جو ریزن سمجھ آتی ہے وہ یہ ہے کہ پرویز الہی جو ہیں وہ بھی چونکہ رکھ رکھاؤ کی سیاست کے اوپر اعتبار بھی کرتے ہیں اور یہی سیاست جو ہے وہ چلتے بھی ہیں تو آصف زرداری پرویز الہی کو وزرال پنجاب بن جاتے ہیں تو پھر پنجاب میں پرویز الہی صاحب کے ساتھ مل کر اور مزید کچھ الیکٹیبلز کو ملا کر وہ یہ چاہتے ہیں کہ پنجاب میں ایک بڑی تعداد میں جو نشستیں ہیں ان نشستوں کی تعداد تیس چالیس جتنی بھی نشستیں وہ لے سکیں وہ حاصل کرنا چاہتے ہیں تاکہ ان کے ساتھ مل کر پنجاب میں جو ان کی انٹری ہے وہ ہو سکے کیونکہ اس وقت پنجاب کے اندر پیپلز پارٹی کی جو نمائندگی ہے وہ نہ ہونے کے برابر ہے لیکن دوسری طرف شہباز شریف نواز لیگ جو ہے وہ یہ چاہتی ہے کہ پرویز الہی جو ایک آفر بھی تھی اور اس کے اوپر نون لیگ جو تھی وہ پیچھے بھی ہوئی اور پرویز الہی کی جانب سے بھی نہیں مانا گیا وہ یہ ہرگیس نہیں چاہتے کہ پرویز الہی کو وزارتیالہ پنجاب دی جائے کیونکہ اگر انہیں وزارتیالہ پنجاب دی جاتی ہے تو اس صورت میں جس پوزیشن پر پرویز الہی صاحب ہوں گے اس میں نون لیگ کو بہت زیادہ نقصان ہوگا اور وہ بھی غالباً آسف زرداری کا یہ جو مائ حالف تھے پھر دوسری سائیڈ پر ناظرین اس وقت جو امران خان صاحب کی خلاف حتم اعتماد کی تحریک کا جو کوششیں کی جا رہی ہے اس میں بھی چونکہ اپوزیشن جماعتوں کی جو نمبر گیم ہے وہ اس وقت مکمل نہیں ہے اور یہ بخوبی اپوزیشن جماعتوں کو بھی اس وقت معلوم ہے اس لیے کبھی وہ پنجاب کی طرف کبھی وہ سپیکر کی طرف کبھی اسمان بزدار کی طرف جو ہے وہ معاملات کو ادھر ادھر کر رہے ہیں اور صرف اور صرف فیس سیونگ کے لیے جو چیزیں ہیں ان کو چلا رہ ہیں خاص طور پر اس وقت جو جہانگیر ترین کی اور علیم خان صاحب کی ملاقات بھی ہوئی ہے اس ملاقات کے حوالے سے بھی یہ تاثر دیا جا رہا ہے یہ چیزیں پورٹریک کی جا رہی ہیں کہ پنجاب میں جو بڑی تبدیلی ہونے جا رہی ہے وہ اپوزیشن جماعتیں جو ہے وہ ملک اللار جو ہے وہ لا رہی ہیں اور اب عمران خان صاحب جو ہے وہ فارق ہو رہے ہیں لیکن ناظرین اصل معاملہ یہ ہے کہ جہانگیر ترین اور علیم خان صاحب کبھی بھی عمران خان صاحب سے دور ہوئے ہی نہیں تھ تھے وہ عمران خان صاحب کے کل بھی دوست تھے وہ آج بھی جو ہے وہ دوست ہیں لیکن اپوزیشن جماعتوں کو اس وقت فیس سیونگ کے لیے بھی کچھ جو ہے وہ چیزیں چاہیے عمران خان صاحب کی جانب سے جو ترپ کا پتہ کھیلا گیا ہے وہ عثمان بزدار صاحب کی شکل میں تھا اور وہ اس طریقے سے تھا کہ جب انہیں وزرالہ پنجاب بنایا گیا تھا اس وقت پاکستان تحریک انصاف پنجاب میں بہت زیادہ گروپنگ تھی ایک جہانگیر ترین اور پھر اس کے بعد علیم خان چونکہ علیم خان جو ہے وہ بہت زیادہ فیورٹ تھے اس کے علاوہ ایک اور بھی دو نام تھے جو وزارتہ آلہ کی نشیست کے لیے فیورٹ تھے لیکن اگر ان میں سے کسی کو بھی وزرالہ پنجاب بنایا جاتا تو پاکستان تحریک انصاف کے لیے پنجاب کے اندر بہت زیادہ مشکلات ہوتی ہیں جس کی وجہ سے عثمان بزدار کو بنایا گیا اور یوں جو تمام گروپس تھے وہ عثمان بزدار کے اندر چونکہ کسی کو بھی جتنے بھی گروپس تھے ان کو کسی کو بھی جو ہے وہ وزارتہ آل نہیں دی گئی اس وجہ سے سارے جو لوگ تھے وہ عثمان بزدار صاحب کے اندر جو ہے وہ چلتے رہے لیکن اب ناظرین اس وقت بھی یہ چیز سوچی گئی کہ اب چونکہ ایک تو اپوزیشن جماعتوں کی جانب سے بھی پریشر ہے اور جو ایک تبدیلی کی جو ایک وہ ہوا چلا رہے ہیں عمران خان صاحب کے خلاف بھی اور اب عمران خان صاحب چونکہ ایک آخری سال بھی اور آخری سال الیکشن کا سال بھی ہے تو اس لیے پنجاب میں اگر کوئی تبدیلی ہونے والی ہے تو وہ اپوزیشن کی طرف سے نہیں اور آئندہ 48 گھنٹے کے اندر اس حوالے سے بڑا اعلان جو ہے وہ بھی کیا جائے گا اور اس میں ناظرین فی الحال یہی چیز سمجھا رہی ہے کہ جہانگیر ترین یا چہدری نصار جو ہیں ان کے پنجاب میں آنے کا وقت ہوا چاہتا ہے کیونکہ اسی آخری سال کے اندر جب ان میں سے کوئی سامنے آئے گا تو یہ جو ہے وہ اپوزیشن کے لیول پر مل کر جو نون لیگ ہے وہاں سے بہت سارے ان کے جو لوگ ہیں وہ توڑیں گے اور ان کو آئندہ انتخابات میں اپنے ساتھ ملا کر اور جو پاکستان تحریک انصاف کا ایک پلان بھی رہا ہے کیونکہ اس وقت پنجاب کے اندر اگر دیکھا جائے تو اتنی بڑی تعداد میں جو پاکستان تحریک انصاف ہے وہ نہیں ہے ففٹی ففٹی جو ہے وہ اس وقت نون لیگ اور پاکستان تحریک انصاف کے درمیان ہے لیکن جب یہ کارڈ کھیلا جائے گا اور نیا وزیرالہ عمران خان صاحب کی جانب سے لگایا جائے گا اور وہ بھی اس آخری سال میں اور الیکشن کے وقت پر تو یہ خاص طور پر نواز ل لیگ کے اوپر ایک بم کی طرح ثابت ہوگا کیونکہ انہیں یہ معلوم ہے کہ اس وقت عمران خان صاحب جو ہیں وہ صرف ایک صوبے تک محدود نہیں ہیں وہ اس وقت چاروں صوبے میں موجود ہیں جبکہ نون لیگ اس وقت صرف ایک ہی صوبے تک محدود ہے اور اس صوبے میں بھی ان کا جلد جو صفایہ ہے وہ ہونے جا رہا ہے لیکن ناظرین چونکہ دوسری طرف جو مولانا فضل رحمان صاحب ہیں وہ اس وقت بغض امران میں اتنے پاگل ہو چکے ہیں کہ وہ صرف یہ چاہتے ہیں کہ کسی طرح سے عدم اعتماد جو ہے وہ لائی جائے اور چونکہ امران خان صاحب کے خلاف عدم اعتماد وہ نہیں لا سکتے اس لیے فیس سیونگ کے لیے انہیں کچھ نہ کچھ چاہیے اور جوں ہی یہ تبدیلی ہوتی ہے پنجاب کے اندر یہ چودر نصار کی شکل میں بھی ہو سکتی ہے علیم خان صاحب کی شکل میں بھی ہو سکتی ہے تو یہ جو ہے وہ ایک فیس سیونگ بھی ہوگی اپوزیشن جماعتوں کے لیے اور اس کو پورٹرے اس طرح سے کیا جائے گا کہ شاید اپوزیشن بہت بڑی کوئی تبدیلی لے آئی ہے اور جہاں تک بات رہی تحریک عدم اعتماد کی تو تحریک عدم اعتماد کی جو ساری کہانی ہے وہ بھی یہاں پر تھپ ہو کر ختم ہو کر رہ جائے گی اور پھر ناظرین یہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ امران خان صاحب کو سیاست نہیں آتی اگلے 48 گھنٹے بہت اہم ہیں کیونکہ بہت بڑا اعلان امران خان صاحب کی جانب سے کیا جانا ہے اور اس اعلان کے بعد یہ جو تمام سیاسی گرمہ گرمی اس وقت چل رہی ہے آپ دیکھئے گا کہ کس طریقے سے اپوزیشن مکمل طور پر اس فیصلے کے بعد تھ ہو کر رہ جائے گی آپ نے اپنی رائے کا بھی ساری کمنٹ باکس میں لازمی کرنا ہے کہ اس ساری سیچویشن کو آپ کس طریقے سے انڈرسٹرینڈ کرتے ہیں کمنٹ باکس میں ضرور لکھے گا آج کی ویلوگ سے اتنا ہی مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ